باپ نے ڈاکٹر بیٹی کو گولیاں مار کے قتل کر دیا قاتل باپ بیٹی کی شادی کس سے کروانا چاہتا تھا ڈاکٹر صدرہ نیازی کے انکار نے اس کی جان کس طرح سے لی بھائی کی متیت میں جو ہے باپ کے خلاف مقدمہ دچ کر لیا گیا فاطمہ نے زیادتی کے بارے میں بتایا اس لیے اسے مارنا ہی پڑا تھا فاطمہ قتل کیس میں تہل کا خیص تفصیلات آج کی ویڈیو میں ہم شامل کریں گے ابھی کچھ دن پہلے آپ سب کو پتا ہے کہ کراچی میں کس طرح سے جو ہے ایک باپ نے غیرت کے نام پہ اپنی بیٹی کو قتل کر دیا باپ ڈاکٹر تھا اور کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ایک پڑا لکھا انسان جو اپنی بیٹی کو غیرت کے نام پہ قتل کرے گا کیونکہ سمجھایا جاتا ہے بات کی جاتی ہے اس نے دو قیمتی جانوں کو جو ہے وہ مار دیا اس کے بعد اس کو اس چیز کا کوئی جو ہے در بھی نہیں ہے خوف بھی نہیں ہے وہ کہتا آکے چل کے مجھے چھوڑ دیا جائے گا لیکن اس کی مکمل طور پہ زندگی تباہ ہو گئی بچی مر گئی بیٹے اس کے تباہ ہو گئے ایک بیٹی ہے اس کی زندگی بھی برباد ہو گئی ابھی ہم اس واقعے کو دیکھ ہی رہے تھے سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہماری سوسائیٹی کی طرف جا رہی ہے تو دوسری طرف جی ایک باپ نے اپنی ڈاکٹر بیٹی کو قتل کر دیا گولیاں مار کے اس کو قتل کر دیا بڑا ہی افسوسناک واقعہ پیش آئے والد نے فائرنگ کر کے اپنی بیٹی ڈاکٹر صدرہ نیازی کو زخمی کیا تھا وہ کئی دن ہسپتال میں رہنے کے بعد انتقال کر گئے میاں والی کی رہائشی ہے ڈاکٹر صدرہ راولپنڈی میں وہ زیرے علاش تھی ڈیڑھ ہفتے سے زندگی کی جنگ رہنے والی صدرہ آخر کار راولپنڈی کے ہسپتال میں دم توڑ گئی اہل خانہ نے ڈاکٹر صدرہ کے انتقال کی تصدیق کر دی ہے اور اس واقعے کا مقدمہ ڈاکٹر صدرہ کے جو بھائی ہیں ان کے مدیت میں والد عبدالسامت کے خلاف جو ہے درج کیا جا چکا ہے ابھی تک میاں والی پولس کی جانت سے گرفتاری جو ہے وہ عمل میں نہیں آئی ڈاکٹر صدرہ دس روز قبل جو ہے باپ کی فائرنگ کی وجہ سے شدید زخمی ہوئی تھی دس دن سے وہ زیرے علاش تھی پولس نے بتایا کہ وہ مزید میں پڑھی لکھ ہوں ابھی لے کوئی پڑھا لکھا رشتہ تو ڈھونڈے نا اگر ڈاکٹر نہیں ہے تو اتنا تو ہو کہ اگر کوئی زندگی میں پرابلم ہو تو وہ ہینڈل کر سکے لیکن باپ جو ہے بازت تھا کہ میری ڈاکٹر بیٹی کی شادی ایک جاہل بندے کے ساتھ کرنی ہے جاہل بندہ جو ہے ان کا قزن تھا اور وہ زبان بھی دے چکے تھے صدرہ نے جو کہ ڈاکٹر بن چکی تھی اس نے انکار کیا کہ میری ڈاکٹروں میں کس طرح سے ایک جاہل بندے کے ساتھ شادی کر سکتے ہوں آپ کو دوبارہ اس پہ سوچنا شاہیے باپ جو ہے اس پر بہت ہی غصتے میں تھا لیڈی ڈاکٹر صدرہ نے والد سے درخواست کی تھی کہ وہ کسی پڑھے لکھے شخص سے شادی کرنا چاہتی ہیں آپ کسی پڑھے لکھے شخص کو جھونڈے صفاق باپ نے مشتہل ہو کے کزن سے شادی سے انکار پر جو ہے بیٹی پر جو ہے وہ فارنگ کرتے مقتولہ کو سر اور ٹانگ پر گولیاں لگیں تھی راولپنڈی ہسپتال میں ڈاکٹر کے سر کا آپریشن کیا گیا لیکن وہ پھر بھی اندکال کر گئی ہیں باپ نے پہلے بیٹی کو پڑھا کر ڈاکٹر بنایا اور پھر اپنے ہی ہاتھوں اس کو قتل کر دیا پولیسے بھائی کی مدیعت میں یہ مقدمہ درچ کیا ہے باپ جو اس وقت فرار ہے آپ یہ دیکھیں جو لوگ باتیں کر رہے تھے کہ غیرت کے نام پر بلکل صحیح کیا اگر ڈاکٹر باپ نے کراچی میں اپنی بیٹی کو قتل کر دیا ہے بلکل صحیح ایسے ہی ہونا شئیح تھا چیزوں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی گئی وہ لڑکی شادی کرنا چاہتی تھی اس کے گھر کا محول اس طرح سے تھا کہ اس کی ماں بھی بہت پہلے گھر چھوڑ کے جا چکی تھی باپ کو چھوڑ کے جا چکی تھی باپ سن کی تھا باپ پاگلوں والی حرکتیں کرتا تھا ہر وقت لڑائی جھگڑے رہتے تھے وہ لڑائی جھگڑوں سے تنگ آگئی تھی تو وہ چاہتی تھی کہ اس کی شادی ہو جائے وہ سکون زندگی گزارے وہاں پر بھی باپ کو مسئلہ تھا کہ میں شادی نہیں کروں گا میں چاہتا ہوں کہ تم ادھر ہی رہو بھی اس کے بعد ایک ڈاکٹر جو ہے اپنی بیٹی کو پڑھاتا ہے وہ ڈاکٹر بن جاتی ہے اس کی صرف یہ ڈیمانڈ تھی کہ میں ڈاکٹروں پڑھی لکھی ہوں میں آگے پڑھ بھی رہی ہوں مزید تو میرے لیے ایک جاہل بندہ تو نہ ڈھونڈے نا اس کے لیے پانچویں پاس آپ نے اپنا رشتہ دار جو ہے وہ ڈھونڈ لیا اور ایک ڈاکٹر کی شادی آپ چاہتے ہیں زبدستی آپ اپنے رشتہ داروں میں کریں جو کہ مکمل طور پر انپڑ ہیں تو اگر اس لڑکی نے کہا کہ میں نے نہیں جو ہے انپڑ سے شادی کرنی آپ کو معقول سا رشتہ پڑھا لکھا رشتہ ڈھونڈے تو اس کو باپ نے فائلنگ کر کے قتل کر دیا یہ اس وقت ہماری سوسائیٹی کا حال ہے کہ جہالت جو ہے نا اس حد تک عروج پہ ہے کہ ہم سمجھنے سے کاسر ہیں دوسری طرف جی آپ دیکھ لیں جو فاطمہ جنسی زیادتی کا کیس تھا جس کو انہوں نے دبا دیا اس کو ریپورٹ نہیں کرنے دیا چارہ جو ریپورٹ کرتا ہے اس کی ویڈیو کے ساتھ بتا نہیں کیا کچھ کرتے ہیں ٹھیک ہے اس قتل کیس میں اہم ترین تفصیلات سامنے آئی ہیں فاطمہ قتل کیس کی مکمل تفصیلات جو ہے وہ پولیس نے جاری کر دی جس نے بتایا کہ پندرہ اگرس کو فاطمہ کا واقعہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوتا ہے چودہ اگرس کو فاطمہ کی موت پیر اسد اللہ کی حویلی میں ہوتی ہے سولہ اگرس کو پیر اسد شاہ اور اہلی ہندہ شاہ پر مقدمہ درج کیا جاتا ہے پولیس نے بتایا کہ فرانسک ٹیم کو بلایا جس کے کرائم سین سے شوائد جمع کیے گئے کرائم سین سے سی سی ٹی وی قبضے میں لے کر فرانسک کے لئے بھیجوا دی گئی تھی ملزم اسد شاہ کو انصداد دہشتگردی عدالت میں پیش کیا گیا تھا ملزم اسد کو سخت سکیروٹی میں انصداد دہشتگردی عدالت خیرپور میں پیش کیا گیا جس کے بعد پولیس کی استعدادہ پر کیا پیر فیاض شاہ کی گریفتاری کے لئے چھاپے مارے جا رہے ہیں پولیس کا کہنا تھا کہ جی پتا چلا ملزم جو ملزم ہنہ شاہ ہے اور فیاض شاہ کا سہولت کار ڈرائیور اجاز جو ہے وہ بھی ہے وہ اس وقت پولیس گریفتار کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور پولیس کیا تیر چلدہ ہم اس کو گریفتار کر لیں گے اب بات صرف اتنی ہے کہ مفرور ہنہ شاہ اور پیر فیاض شاہ کی گریفتاری کے لئے دو ٹی میں تشکیل دے دی گئی ہیں لیکن معاملہ وہی پہ کھڑا ہوا ہے جن کو گریفتار کیا ان کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے ان کو باعزت بری بھی کیا جا رہا ہے یعنی کہ اس کیس کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے کچھے کے علاقے کے ڈاکو آ جاتے ہیں وہ والدین کو دھمکی دے رہے ہیں والدین بچارے غریب ہیں ان کو درائے دھمکایا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے باقی بچوں کو بھی قتل کر دیں گے تمہیں مار دیں گے تمہاری پوری فیملی ختم کر دیں گے اس حد تک پرابلمز اس وقت آ گئی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ ان قریب یہ کیس مند ہو جے گا پولیس جو ہے وہ کہتی ہے مجبور ہے پروٹوکول دینے پر مجبور ہے کیونکہ اوپر سے تھوڑا آپ کو بتاتی چلوں کہ جو پیر صاحب ہیں یہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے لینا دینا ہے یعنی کہ ہر چیز سندھ میں آپ کو بتا ہے پیپلز پارٹی کو ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ نہیں پتا ہو تو ان کی ناک کے نیچے سب کچھ ہو رہے چاہے چانڈکا میڈیکل کالج میں تباہی ہو لڑکیوں کی زندگیاں برباد ہو رہی ہو پنکھے سے لٹک کے خودکشی کا ڈراما ہو ان کو قتل کر دیا ان کی عزتوں سے کھلوار ہو سب کچھ آپ کو پتا ہے کہ کس کی حکومت میں کون کروا رہے کیا چیزیں ہو رہی ہیں تو ان کا تعلق بھی ان سے ہی نکل رہا ہے تو اب آپ دیکھ لیں کہ کتنی جلدی ہے کیس ختم ہونے والا اللہ تعالیٰ جی ہدایت دیں ہم لوگ جس طرف جا رہے ہیں وہ تو بس ہمارا اللہ ہی مالک ہے اللہ کی وجہ سے یہ ملک شل رہا ہے ورنہ جو لوگ اس وقت جس حد تک گر گئے ہیں انسانیت ختم ہو گئی ہے بھائی بھائی کا دشمن ہے جائدات کے لیے قتل کر دیتے ہیں تو یہ معاملہ کس طرح سے آگے چلیں گے ہمیں تو کچھ بھی نہیں لگتا ہمارا کام ہے ریپورٹ کرنا اور آپ سے استعدائے اپیل ہے کہ آپ لوگ جو آواز اٹھاتے رہے ہیں ان لوگوں کے